تمام صحافی حضرات مرد و خواتین میرے بہنوں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ پریس کانفرنس میں شریک ہو کر جو چترال کے بارے میں ایک اہم فیصلہ آج ہوا ہے شاور ہائی کور میں اس سلسلے میں ہماری بات کو ہائی لائٹ بھی کریں گے اور حکام بالا تک آپ ہی کے وساطت سے ہماری بات پہنچ جائے گی انشاءاللہ العزیز دراصل یہ ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا اقوام متحدہ کی جانب سے دو ہزار بارہ میں اور اس پروگرام کا نام ہے سی اس اے پی سسٹینیبل پروگرام یہ اور یہ پروگرام جو ہے اقوام متحدہ اس لیے شروع کیا تھا کہ جو علاقے پاس ماندہ ہیں ان کو دوسرے ترقی آستہ علاقوں کے باراپر لانے کے لیے دو ہزار بارہ سے دو ہزار تیس تک ایک پروگرام انہوں نے سسٹینیبل ایچیومنٹ گول پروگرام کے نام سے انہوں نے شروع کیا تھا موجودہ حکومت کے دور میں دو ہزار انیس میں پیسے ریلیس ہوئے دو ہزار بیس کے ابتدا میں پیسے ریلیس ہوئے ابھی دو ہزار اکیس کے ابتدا میں بھی پیسے ریلیس ہوئے توٹلی ابھی تک جو پیسے ریلیس ہوئے ہیں وہ سولہ ارب پینسٹ کرو روپیہ ہے اور پہلی قسم میں بھی چترال کا نام اس میں ہونے کے باوجود یعنی سنتیس حلقوں کے لیے پیسے آ رہے ہیں لیکن عاملاً چھتیس حلقوں کو دیا جا رہا تھا اور چترال کو اس سے چترال کے دونوں ظلے جو ہیں اس سے محروم کیے گئے تھے اور اس دفعہ بھی انہوں نے چترال کو محروم رکھا محروم کیوں رکھا یہ میں آپ آپ کو بتا دوں کہ میرا تعلق جماعت اسلامی پاکستان سے ہے اور حکومت نہیں چاہ رہی کہ اپوریشن کی کوئی پارٹی اور خاص کر جماعت اسلامی بھی اس ترخی کے دور میں شامل ہو اور کل کو وہ حلقے میں ان کے بھی اثرات بڑھے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے اپنا ضمیر بدلنے کی پیشکش ہوئی اور میں نے وہ قبولنے کیا اہدوں کی پیشکش ہوئی اور یہاں تک مجھے کہا گیا کہ آنے والے الیکشن میں چلو اس وقت اگر آپ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے ہیں اور آپ کو جماعت اسلامی نے ٹکٹ دیا ہے تو دو ہزار تیس کے الیکشن میں ہمارے ساتھ معاہدہ کریں کہ آپ پی ٹی آئی کے اس سے الیکشن لڑیں اور ہم آپ کے کام جو ہے تمام کام کریں گے اور ترقیتی فرم بھی آپ کو رینڈیز کریں گے میں نے اس سے انکار کیا جب انہیں انکار کیا تو تینوں تیسری بار بھی میرے حلقے کو حالانکہ سب سے زیادہ جو اقوام متحدی کی طرف سے قوائد الزوابط جو ہیں اس کے مطابق زل چترال اپر زل چترال لور جو ہے وہ اس فرن کے زیادہ مستحق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں روزانہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور راستہ نہ ہونے کے برابر ہے اور یہاں تک کی پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس دوسر محمد خان صاحب چترال تشریف لائے تھے اور واپسی پر انہوں نے جو صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ چترال میں انسانوں کے لئے تو دور کی بات ہے کچر کے لئے بھی راستہ یہاں نہیں ہے تو ایسے حالات میں مجھے انہوں نے بار بار تاچر کیا اور مجھے انہوں نے اپنا حق نہیں دیا تو میں نے پشاور ہائی کورٹ میں ریڈ پیٹیشن دائر کی اور اس ریڈ پیٹیشن کو آج سنا گیا اور الحمدللہ وہ میرے حق میں سٹے آڈر کو انہوں نے جاری کر دیا میں اس پر پشاور ہائی کورٹ کا اور خاص کا جسٹس صاحب جو ہیں جو ہمارے میسٹس جسٹس احجاز انور صاحب ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں پشاور ہائی کورٹ نے چترال کے دونوں ازلا کو ساب ایس اے پی پروگرام میں فیڈرل حکومت کی جانب سے محروم رہنے کے خلاف سے سٹے آڈر جاری کر دیا ریڈ پیٹیشن کی سمان میں سر جسٹس انور نے کی جبکہ ریڈ پیٹیشن مولانا عبدالاکبر چترالی کی طرف سے ریٹائر جسٹس مالک غلام مہید دین ایڈوکیٹ نے پیروی کی فاظل عدالت نے کیس کے فیصلی تک زلہ چترال کے دونوں زلوں کے فنڈ جو کی سالانہ پندرہ کرو روپے ہیں اور یہ تیسرہ قسطیں دیگر حلقوں میں استعمال کرنے اور صبح سے وفاق کو واپس کرنے پر پوباندی لگا دی اس طرح فاظل عدالت نے بیس جنواری دو آزار ایک اس کو وفاق سے جواب طلب کر لیا واضح رہے ہیں وفاقی ترقیاتی فنڈ سسٹرنیویل ڈیویلپیمنٹ اچیومنٹ گول پروگرام میں چترال کے دونوں پاس ماندہ زلوں کو ترقیت فنڈ سے تیسری بار محروم رکھنے پر عبدالعق پر چترالی امین ای کی طرف سے ریٹ آئی جسٹس مالک مہیدین ایڈوکیٹ نے ریڈ پیٹیشن پشاور آئیکون میں داہر کر دی تھی جس کے سماعت آج پانچ جنواری دو آزار ایک اس کو ہوئی ریڈ پیٹیشن میں کیبینٹ ڈیویشن اسلام آباد چیرمن سٹریڈنگ کامیٹی پرویز خٹک سگیٹری سٹریڈنگ کامیٹی مالک آمیڈوگر ایڈیشن چیف سکیٹری خائبر پختنخواہ اور ڈائیلیکٹ جنرل سسٹیڈیبل ڈیویٹمنٹ اچیویمنٹ گول پروگرام خائبر پختنخواہ کو فاریق بنایا گیا ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ زل چترال کے پیسے آنے کے باوجود دونوں زلوں کے چترال کو انہوں نے گول کر دیا تھا اسی وجہ سے میں نے یہ ریڈ پیٹیشن دائر کی تھی الحمدللہ اس کا فیصلہ بھی ہمارے حق میں آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کامیابی سے نوازیں شکریہ یہ پناہ نہ سکتے ہیں وجموعی پور پر کتنی رقمانی لگی ہے جس سے محروم رکھا گیا ہے پنتالیس قروع روپیہ دو تین تین قسطوں میں تینوں قسطوں میں محروم رکھا گیا ہے ابھی جو قسط ہے اس کو انہوں نے سٹے اڈر جارے کر دیا کہ یہ کس جو ہے دوسرے ہر قومے بھی استعمال نہیں ہوگا اور مرکش کو بھی واپس نہیں ہوگا جب تک یہ مقدمہ فیصلہ نہیں ہوگا مرکش تین احساب کے پنتالیس قروع پنتالیس قروع اور میں نے ریٹ پیٹیشن میں بھی پنتالیس قروع ہی مانگا ہے کہ میرے حلقے کے اور پنتیس قروع روپے کے باقاعدات یعنی وہ پروگرام وہ پروجیکٹ جو اسلام آباد سے منظور ہوئے ہیں یعنی پروژیکٹ ڈائریکٹر وہاں جو ہے پروگرام قاسم رشید صاحب میں نے دیا انہوں نے منظوری دے دی وہاں کے بینے ڈیویزن سے اور پھر وہ پروگرام جو ہے یا اس میں ایڈیشن سیکٹریس صاحب کو ملے پین ڈی میں انہوں نے ڈی سی صاحب کو بیجا ڈی سی صاحب نے پھر پاک پی دیو ڈی کو پی سی ون بنانے کی نہیں دیا انہوں نے پی سی ون بنا کر دیا اور یہ بالکل غیر قانونی طور پر تقسیم ہو رہا ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ان کے لیے کوئی قواعد و ثوابت نہیں ہے اور یہ صرف پرویس خطک جو ہیں یہاں فون کرتے ہیں کہ فلان کو دے دیں فلان کو لے دیں اور مجھے بھی انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی چھوڑیں اور دوبارہ الیکشن کر کے آ جائیں اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ ایندہ الیکشن کے لیے ہمارے ساتھ آپ تعاون کریں اور پھر اپی ٹی ایف بیل میں انہوں نے علی محمد کو میرے پاس بھیجا کہ آج ہمیں ووڈ دو گے اگر ووڈ نہیں دو گے تو آپ کو یہ فنڈ نہیں ملے گا اس میں سارے روڈز ہیں اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے سارے روڈز ہیں کیونکہ چترال میں روڈوں جساں ضرورت ہیں اور روڈ جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لوگ مرتے ہیں اور ہمارے وہاں جو ہے لوگوں کا عام مطالبت یہ ہے آپ سوشل میڈیا طرح دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں سیول سوسائٹی ہے سیاسی پارٹیاں ہیں تمام لوگ کے علاقے کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کا روڈ جو ہے وہ بن جائے اور تاکہ امد روڈ میں ان کو آسانی ہو مردی صاحب ستنے عقصے سے اس میں محلوم رکھا جارہا ہے یہ موجودہ حکومت ہے یہ لوگ سے یا سابقہ نہیں سابقہ دور میں دیکھیں ایک پیپل پارٹی کے دور میں ایم این ایس کو ان کے حلقوں کے لیے پیسے ملتے تھے اور مسلم لیک کے دور میں بھی یہ پیسے بند ہوئے ایم این ایس کو نہیں دیا جا رہا تھا جو مخالق ایم این ایس تھے ان کو نہیں دیا جا رہا تھا اور اب یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو انصاف کی حکومت ہے جو تبدیلی کی حکومت ہے جو مدینہ کی ریاست کی بات کر رہی ہے اور جو یہاں دو پاکستانی ایک پاکستان کی بات کر رہی ہے پرانا نہیں نئے پاکستان کی بات کر رہا ہے لیکن اُن کے دور میں یہ ہونا میرے لئے بہت تعجب کی بات ہے بار بار تو میں تو روزہ نہ اٹھتا ہوں جی آپ کو پتہ ہے کہ کراچے کا ایک ایم این اے بھی ہے اور اس وقت بھی فاقی سکری بھی ہے جائنٹ سیشن میں سراجل اق صاحب کے پاس وہ آگئے میں دیکھیں بلکل وہ حقائق بیان کر رہا ہوں کہ اگر جوڑ ہوتا تو میں یہاں بیان نہیں کرتا تو وہ آئے اور سراجل اق صاحب کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ چترالی لگایا ہے تو سراجل اق صاحب ہاں سپڑے انہوں نے کہا اس کا فائدہ کیا ہے اس نے کہا اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں روزانہ کچھ جو کچھ بات کروں گا ساملی میں اور الحمدللہ عبدالاقبر چترالی روزانہ اپنے حلقی کی بات کر رہا ہے وہاں اپنے مسائل کو اجاگر کر رہا ہے اس میں میرا فخر بھی ہے اس بات اور انشاءاللہ عزیز ایندہ بھی ہوتا رہے گا جزاک اللہ